ندی میں دوبنے سے ایک وقتی کی موت کافی مشکت کے بعد پندرہ گھنٹہ بعد ندی سے ملا شب شب ملتے ہی مچا پریزنوں میں چیک پکار ماملہ رامگر تھانا چھتر کے توریہ گاؤں کا ہے سوچنا پر پہنچی پولیس نے شب کا پنچنامہ کر پوست مارٹم کے لیے بھوگا صدر اسپتال بھیج دیا ملی جانکاری کے نصار بتایا جاتا ہے کہ مرتک توریہ گاؤں نیواسی مراشو سنگھ کے پیتالیس ورشی پتر راجیشور سنگھ بتایا جاتا ہے جو کل بدوار کی شام کو تین بجے یوپی کے زمانیاں سے بجار کر کے گھر آ رہے تھے کہ اسی بیچ کرم ناشا ندی پار کرنے کے دوران پیر پچھل گیا اور گہرے پانی میں جاگیرے وہی ندی میں پانی زیادہ ہونے کے کارن ڈوب گئے جس کے بعد گاؤں کے ہی کسی ویکتی نے انہیں ڈیپتے ہوئے دیکھا تو شور بچایا بھیڑ کافی عمر پڑی تب تک ویکتی ڈوب چکا تھا جس کے بعد ویکتی کی تلاش شروع کر دی گئی لیکن اکت ویکتی کا کوئی پتا نہیں چلا وہی آج بارہ گھنٹے کے بعد صبح چھے بجے شب پانی میں تیرتا دیکھا گیا جس کے بعد پریزنوں نے چیک پکار مچ گیا جس کے بعد گرامیڑوں نے شب کو باہر نکالا آستانیہ تھانا کو سوچت کیا گیا جس کے بعد سوچنا پر پہنچی پولیس نے شب کو کبجے میں لے کر پنچ نامہ کرتے ہوئے پوشٹ مارٹم کے لیے بھبوہ صدر اسپطال بھیج دیا رامگڑ سے دھرندر گپتا کی ریپورٹ شب ہوں ہیں کیا کرے ک Pastrar ڈمک сколько کبھ careful نتی میں ڈھوپ گئی رہا ہاں کیسے بز recoil جمانیہ ہاں سے بز مارا گھنٹا کا بار کون سا گھاٹ تھا تارویاں کے بغل میں دھوسکا گھاٹ ان کا مریتا کا کیا نام ہے راجسور سنگھ پیتا کے نام مراشو سنگھ ان کا گھر کہاں ہے تارویاں تھانا رامگر آپ کون ہیں ان کے چچا کا لڑکا بھائی بھائی ہیں ان کے کیا نام پڑے گا آپ کا ربیندر سنگھ آپ کا گھر کہاں ہے تارویاں بھائی ہیں تارویاں تھانا رامگر آپ کون سا گھر 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 مریتا جی کے ان کو بڑے کون سا گھر 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 مریتا موسیقی